یہ ایک کو اکثریت ہو جائے لیکن پاکستان ایک مملکت ہے اس کے اندر ایک طرف شہسی جمعاتے ہیں حکول جمعاتے ہیں انٹی پاکستانی جمعاتے ہیں اور دوسری طرف اسلامی جمعاتے ہیں لوگ پریشان ہیں ان منتشر ذہن ہیں ہم کس کی بات تسلیم کریں کسی بات تسلیم نہ کریں ہم اگر کہیں کہ وہ اپنے ذہن کو اپنے شعور کو اپنے ذکر کو استعمال کر کے اپنے ذہن سے کام لیتے ہوئے وہ دیکھیں کہ کون سا صحیح ہے کون سا صحیح نہیں ہے اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ دعوتی تبلیغی انداز سے ہم ذہنوں کو اس کے تیار نہ کریں لیکن وہ نہیں ہو پا رہا ایک جمعات کی تمام در کوششیں اپنی جمعات کے پس منظر کے اندر ہیں جس جمعات کے تمام در کوششیں اپنے تنظیمی پس منظر کے اندر ہیں کوئی ایک مقام پر ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا جہاں تقسی مرکار ہوتی تقسی مرکار یہ ہوتی کہ یہ ایک مسلمانوں کی دینی جمعات ہیں اور اس دینی جمعات کا جو پہل ہوئے خارجی وہ یہ جو ایک طب کا ہے یہ کرے گا جو ایک قانون کی نفاظ کا ہے وہ یہ کرے گا جو اخلاقیات کا ہے وہ یہ کرے گا جو تبلیغی ہے وہ یہ کرے گا اب سارے کا سارے جماعت اپنے اندر شعبہ تبلیغ بھی رکھے ہوئے ہیں شعبہ دعوت اشارت بھی رکھے ہوئے ہیں شعبہ سیاست بھی جر رہا ہے اور شعبہ معاشیات بھی جر رہا ہے وہ کوششیں جو ایک پلیٹ فارم پر ہونی چاہیے تھیں جس کا اثرات مرتب ہو سکتے تھے وہ آج نہیں ہو پا رہے ہماری قوتیں ہماری طاقتیں ہمارا جو ایک صلاحیت سے وہ سارا کا سارا منقسم ہوتا چلے جا رہا ہے اس لئے اس کے اندر ایک بڑی رکاور جو ہے ہماری دینی جیسے جماعتیں ہیں جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں چاہے وہ پسمندر میں مسلکی ہوں چاہے وہ کسی اور پسمندر کے اندر ہوں لیکن بہارال یہ ایک علمیہ ہے ہمیں اس کا ادراف بھی کرنا چاہیے اور اس کی اطلافی بھی کرنی چاہیے چنانچہ اسی ذہن کے تیار نہ ہونے کی بنا پر ہم یہ تیونکاری کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم موجودہ ماحول کے اندر موجودہ آئین کے تحت موجودہ جو قوانین ہیں ان کے تحت ہم اسلام کو یہ اسلام کے اسلام شرط کو نافذ کرتے ہیں یہ اکچہ ٹھیک ہے ممکن ہے تصور ٹھیک ہے یا آرزو ٹھیک ہے لیکن عملی طبعہ سے یہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ مقاننہ عدلیہ اور انتظامیہ کم از کم اور آج آپ نے بات کرنا تو میڈیا کا ایک دور ہے ان تمام کے اندر جب تک یک سوئی نہیں ہوگی جب تک یک جہدی نہیں ہوگی جب تک ہم اہنگی نہیں ہوگی اس وقت تک وہ نظام جو ہے اپنے سمرات کو جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچا سکتا ممکن ہے وہ چیز جو اصل ہے وہ چونکہ مفقود ہے اس لیے اس کا عملی پہلو بھی ہمارے سامنے نظر نہیں آرہا یہ تو بات تھی اب تک آج کے موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں درمیان کے اندر آئی ہیں اسلام کے نفاظ یہ کوشش ہوئی سوات کے اندر اور وہ نظام شدیتی کو قدعوہ لے کر اٹھے تھے کیا ان کا وہ دعویٰ جو ہے کیا ان کے اپنے عمل کے اعتباد سے کیا اس میں کوئی یقصوی پائی جا رہی ہے اثر ریگولیشنز کے مائٹے سے پہلے پہلے ایک ذہن اس عمر کے طرف مائل تھا کاش کہ جنہیں کم از کم پاکستان کے ایک حصے ہی کے اندر چاہے وہ سیکروں میلوں ہی کا حصہ ہو کم از کم پاکستان کے ایک ٹپڑے کے اندر ایک خطہ اندر حقیقی معنی کے اندر عدل و انصاف کامت قائم ہوتا و نظر آنا چاہیے جو اس وقت کافی حد تک تائید کی سفی محمد صاحب کے اس وقت اثر ریگولیشن کی لیکن جیسے ہی اس پر سائن ہوتے ہیں اس کے بعد ان کے بیانات آنے شروع ہوتے ہیں جس نے پاکستان کی ادریہ کو پاکستان کی جمہوریت کو اور پاکستان کی مختلف اداروں کو کافی ادارے قرار دے دیا گیا اس سے ذہن بدل گئے سوچ بدل گئی حمدت جی بدل گئی اتفاق قرار جتا وہ بدل گیا اس لیے کہ اس کے اندر ایک بوپ آئی گئی انٹی پاکستانی کی ایک شعور دیا گیا ایک رہنمائی کی گئی کہ دیکھو پاکستان کے اندر عدلیہ کافر وہاں کے جج کافر وہاں کے نظام مملکت وہ کافر اس لیے اس کافر مملکت سے آزادے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت قائم کرے جو اسلامی مملکت ہو تو ایک باقیانہ تصویل ہے وہاں سے نکالا گیا وہاں سے پیغام دیا گیا کہ جو مملکت پاکستانی ایک کافر مملکت ہے اس کا نظام کافرانہ ہے اس کا فلا فلا کافرانہ ہے اس لیے اس سے جان چھڑائی جائے اور آئیے آگر ہم سوات اندر ایک کسامی نظام قائم کرے یہ سوچ یہ فکر یہ شعوری جو ہے ایک قانق جو دیا گیا اس سے دہن چند انتشار طیبہ ہوا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں ہم پاکستان کو کنتہ کا جو حوالے کرنے جا رہے ہیں ہم پاکستان جو کل میں توحید کے نام پر بنا تھا جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا گیا تھا آج ہم کدھر جا رہے ہیں ہم باست سال سے اس نعرے کو برند کر رہے ہیں لیکن وہ تو نعرہ برند کرنے والا علاقے والے وہ تو کافی مملکت چھتے رہے ہیں اس نے یہ چیز جو ہے اس نے مضبور کر دیا کہ یہ جو نظام شریعت تحفظ کرنا چاہتے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے اس کا فیش منظر کیا ہے اس لیے یہ چیز جو ہے ایک رکاوٹ بنی پاکستان کا اندر کم ات کم ایک تب کے خواہش یہ تھی کہ پاکستان کے سواد کے اندر نظام عدل جو اسلامی ہے حقیقی معنی میں وہ قائم ہو جاتا چاہتے تاکہ اس کے اثرات اس کے سمرات پاکستان کے دین اور حصے کا پر جو ہیں وہ اچھے مصفت انداز جاگر ہوتے اور وہاں افراد جو ہیں وہ اسی نظام جو سواد کے اندر عدل و انصاف علم بردار بنتا ہم اس کو ناچن کر سکتے پاکستان کے باقی علاقوں کے اندر لیکن وہ سارا کے سارے خواب دھرے بدھرے دے گئے ان کے ان پیانات سے اور غالباً وہ گفتکو کرنا نہیں چاہتے اس لیے خود اس لیے جب بیان دینے کا وقت آتا ہے وہ خود بیان دیتے ہیں اور جب اس کی توجیحات میرے مصد یہ نہیں تھا یہ تھا وقت آتا ہے تکہ ترجمان جہاں بول مانجی کرتا ہے جو شخص خود باپ کہہ رہا ہے وہ سچائیے کہ وہ خود اس کا کہہ کہ میرا مصد یہ تھا لیکن جب ترجمان کے ذری سے باتیں کی جاتی ہیں یا وہاں وفد جاتا ہے وفد آ کر کہتا ہے کہ نہیں ان کا مصد یہ نہیں تھا وہی کہنا نہیں چاہتے تو وہ سارے کے سارے بات جو ہے وہ دکھا رہی ہوتی ہے کہ نہیں وہ اپنے مقام پر قائم ہیں لیکن چونکہ ایک معاشرے کے اندر کہہ لیں پاکستان کے اندر ایک نئے نکہ نگاز ہے ان کے خلاف آرہ اس نے اس کو کھنڈا کیا جائے اس کو جو ہے تھوڑا سا کون دیا جائے اس نے یہ چیز یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان دے ہمارے حسابت عرب امراض سعودی عرب وہ چاہے عرب امراض ہو تین تیس ساتھ تقریبا نظام خلافت قائم رہا اس کے پاس ایک دور ملوکیت آ گیا اس ملوکیت کے دور کے اندر چونکہ مملکت کے پاس طاقت تھی قوت تھی اور وہ جو اسلام کا جو شعوری اور فکری ذہنی اور علمی جو ایک پہلو تھا وہ سارے سارا قوت نہ ہونے کی بنا پر جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مختلف طبقات کے شخصیات کے دائر اکار کے اندر آ گیا قوت جب وہ کھو گئی قوت جب وہ ضائع ہو گئی اسلام کے نظام کو ناکست کرنے کی اب وہ صرف علم سکر اعتبار سے وہ جب ایک سامنے آیا وہاں مختلف چیزیں جو طبقات در تقسیم ہوتے چلے گئے اور وہی صورت حال آج سعودی عرب کے اندر ہیں وہی صورت حال آج عرب امراض کے اندر ہیں وہاں ملوکیت ہے اور ملوکیت جو ہے اس سے اطلب کو کریں کہ وہ اسلام کو ناکست کریں یہ غالباً خواہ ہو سکتا ہے حقیقتہ نہیں دا سکتا شکریہ